السلام علیکم ایسے بلال اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ریویو کرنے والے ہیں پوکو فون ایہ ون کو اب آج کا دن کافی زیادہ سگنیفیکنس رکھتا ہے کیونکہ آج کی دن یہ موبائل فون پاکستان کی مارکیٹ کے اندر سیل پر جانے والا ہے اب جہاں تک بات ہے اس کے ویرینٹس کی تو پاکستانی مارکیٹ کے اندر اس کا سنگل ویرینٹ آئے گا اور یہ 6 جبی ریم 128 جبی انٹرنل سٹورج کے ساتھ آنے والا ہے جہاں تک بات ہے اس موبائل فون کی پرائسنگ کی تو 55,000 کے اندر یہ موبائل فون آپ کو آن لائن دیکھنے کو مل جائے گا اب یہ جو موبائل فون ہے اس نے انٹرنیشنلی کافی حد تک جو مارکیٹ کی اس کو ایک دفعہ بلو آؤٹ کر دیا تھا جتنے بھی یوٹیوبرز تھے جتنے بھی جنرلس تھے انہیں اس موبائل فون کو کور کیا ہوا ہے اگر آپ کسی بھی انٹرنیشنل ٹیک یوٹیوبر کا چینل کھوڑ کر دیکھتے ہیں تو اس موبائل فون کا جو ریویو ہے وہ وہاں پر آپ کو ضرور دیکھنے کو مل جائے گا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اس موبائل فون کے بارے میں ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا بلکہ میں بات کروں گا اس موبائل فون کی پاکستان میں پوزیشن کے بارے میں کیا یہ موبائل فون پاکستانی مارکیٹ کے لیے اچھا ہے یا نہیں اور اگر آپ ایک پاکستانی یوزر ہیں ایک پاکستانی کنزیومر ہیں تو اس موبائل فون کو آپ کو پچپن ہزار روپیاں دے کر خریدنا چاہیے یا نہیں اب سب سے میں نے بات کر لیتے ہیں اس کی بلڈ کالٹی کے ریلیٹڈ اور بلڈ کالٹی وائز یہ موبائل فون کافی حد تک ایک ایورج موبائل فون ہے ان فاکست جب آپ اس کو پہلی دفعہ ہولڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ یہ موبائل فون ایک لوگ کالٹی بلڈ کے ساتھ آتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو جو اوورال بلڈ کالٹی ملتی ہے وہ پلاسٹک کی ہے اور اس چیز کو پلاسٹک رکھنے کی ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ شاومی اس موبائل فون کے اندر زیادہ سے زیادہ انٹرنل کامپوننٹس کو پشن کرنا چاہتی تھی اور کم سے کم پرائس میں کرنا چاہتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ بلڈ کالٹی جو ہے وہ کسی حد تک سفر کرتی ہوئی نظر آتی ہے اس موبائل فون کے باک سائٹ کے اوپر آپ کو ڈیول کیامرہ سیٹ اپ ملتا ہے اور یہاں پر ایک بارہ میگا پکسل کا اور ایک پانچ میگا پکسل کا کیامرہ لگایا گیا ہے اور نیچے موجود ہے آپ کا فنگر پیٹ سکینر جو کہ فریکٹری سپیکنگ کافی زیادہ تیز ہے فرین سائٹ کے اوپر آپ کو ایک کافی بڑی قسم کی نوچ دیکھنے کو ملتی ہے اور تقریباً چھے انچ کا جو ڈسپلی ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ فل ایش ڈی پلس ریزولوشن کا ڈسپلی ہے اور ایک ایل سی ڈی ڈسپلی ہے تو یہاں پر آپ کو جو ریزولوشن ہے وہ کافی اچھی ملتی ہے لیکن اگر آپ ڈسپلی کی اوورال کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو جو کلر کی ریپروڈکشن ہے وہ مجھے اتنی خاص نہیں لگی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بری ہے اگر ایک میڈ رنج فون کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ کافی اچھے کلرز دیتا ہے لیکن اگر آپ اس کو کمپیر کریں گے فلیکشپ فون کے ساتھ تو یہ موبائل فون اس طرح کے کلرز پروائیڈ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ اگر آپ انٹرنل کی بات کرتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ اس کے اندر سناپ ڈیگرن 845 کا پروسیسر ہے 6 جی بی ریم ہے اور 128 جی بی کی انٹرنل سٹوریج ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آل ان آل پرفارمنس وائز یہ موبائل فون ایک بیسٹ ہونے والا ہے آپ اس کے اوپر سنثیٹک بینچمارکس کو رن کریں آپ کو وہاں پر جو سکورز ملتے ہیں وہ فرانکلی سپیکنگ پچپن آزار کے حساب سے کافی حد تک امپوسیبل لگتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کے اوپر کوئی بھی گیم رن کرتے ہیں تو یہ موبائل فون آپ کو وہ میکسیم پرفارمنس پروائیڈ کرے گا جو کہ آپ کسی بھی انڈرائیڈ فون سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بیک سائیڈ پر لیکوڈ کولنگ کو بھی ڈالا گیا ہے اب یہ کس سب تک کام کرتی ہے وہ تو نہیں پتا لیکن سناپ دیگرن 845 بزاتے خود بھی ایک کافی زیادہ سٹرانگ پروسیسر ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں نے نوٹس کیا ہے کہ می یو آئی کا جو ورجن یہاں پر ڈالا گیا ہے جو اس کا لانچر لگایا گیا ہے پوکو فون والا یہ لانچر کسی بھی دوسرے فون کی نسبت بہت زیادہ سناپی ہے اور یہاں پر جو انیمیشنز ہیں ان کے ٹائم کو کم کیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوورال جو فون ہے یوز کرنے میں بہت زیادہ تیز فیل ہوتا ہے اور مجھے اس فون کو یوز کرنے میں کسی قسم کا کوئی خاص ایشو نہیں آیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس موبائل فون کی جو سوفٹوئر ہے اس کو میں کافی حد تک پاس آؤٹ کر سکتا ہوں اگر شاومی پاکستان کے اندر وہ جو ایڈز والا سسٹم ہے وہ نہ کرے کیامرا پرفارمنس کی بات کر لی جائے تو اس موبائل فون کے بیک سائٹ پر جو 12 میگا پکسل کا پرائمری سینسر لگایا گیا ہے وہ آپ کو کافی اچھی قوالیٹی کی امیجز پروائیڈ کرتا ہے اگر آپ اس کو ایزا میڈ رینج کنسیڈر کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ہائر اینڈ فلیکشپ سے کمپیر کریں گے تو اس کا جو کیامرا ہے وہ وہاں پر سٹینڈ آؤٹ نہیں کر سکتا یہ کیامرا 4 کے ویڈیو ریکارڈنگ کو سپورٹ کرتا ہے یہاں پر 240 فریمز پر سیکنڈ کی سلو موشن آویلیبل ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو جو ایمیج سٹیبلائزیشن ہے وہ بھی الیکٹرونیکلی مل جاتی ہے تو آل ان آل اس کا جو بیک کیامرا ہے کافی سالیڈ پرفارمر ہے لیکن اگر آپ اس کو ہائر اینڈ سے کمپیر کریں گے تو وہاں پر یہ تھوڑا لیک کرتا ہے فرینڈ سائٹ کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو فرینڈ سائٹ کے اوپر 20 میک اکسل کا ایک کیامرا لگایا گیا ہے جس نے مجھے کافی زیادہ امپریس کیا ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کیامرا کے بلکل ساتھ آپ کو ایک آئی آر بلاسٹر مل جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موبائل فون آپ کو کیامرا کے طرف فیس آئی ڈی بھی پروائیڈ کرے گا اور آئی آر بلاسٹر ہونے کی وجہ سے ایک تو وہ سیکیور ہو جائے گی اور دوسرا اگر آپ اسے نائٹ ٹائم کے اندر استعمال کریں گے تب بھی آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں آئے گا اس کے علامہ اس موبائل فون کی بیٹری بھی کافی سالیڈ لگائی گئی ہے یہاں پر 4000 امیج کی بیٹری آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور کالکم کوئی چارج 3 کی جو سپورٹ ہے وہ بھی مل رہی ہے USB ٹائپ سی ہے اس کے باکس کے اندر جو چارجر آتا ہے وہ بھی کوئی چارج کو سپورٹ کرتا ہے تو آل ان آل یہ کافی سالیڈ پرفارڈ ڈیوائس نظر آتی ہے لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس موبائل فون سے ایک بہتر آپشن پاکستان کے اندر اس موبائل فون کے آنے سے پہلے سے موجود تھی تو شاید آپ لوگوں کو حیرانگی ہو لیکن اگر آپ لوگوں نے ابھی تک شاومی کی ویب سیٹ کو وزٹ نہیں کیا تو آپ وہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں اور ایک ایسا موبائل فون جو کے کچھ تین پہلے لانچ ہوا تھا اس موبائل فون کو ہر دپارٹمنٹ میں بیٹ کرتا ہے اور اگر آپ اس کی پرائس کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں شاومی می ایٹ کی اب شاومی می ایٹ کی جو ڈیوائس ہے یہ پوری دنیا میں رول آؤٹ نہیں ہوئی ان فیکٹ انڈیا کے اندر ابھی بھی یہ جو موبائل فون ہے افیشلی لانچ نہیں ہو سکا اور یہی وجہ ہے کہ جو پوکو فون ہے جب انڈیا میں لانچ ہوا تو اس نے وہاں پر تباہی مچا دی لیکن پاکستان کے اندر جو می ایٹ ہے وہ پہلے سے آ چکا ہے اور اگر آپ اس کی پرائس اور اس کی پرائس کو آپس میں کمپیر کرتے ہیں تو وہ سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ کا ہے اور یہ ہے ففٹی فائیو تھاؤزنڈ کا اب دس ہزار کے فرق سے آپ کو اس موبائل فون میں اتنی زیادہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اس موبائل فون کو بائے کرنا میرے حساب سے ایک اکل مندی نہیں ہے اور سب سے پہلی چیز جو کہ آپ نوٹس کریں گے می ایٹ کے اندر وہ ہے اس کی بیلڈ کالٹی اس موبائل فون کے اندر آپ کو پلاسٹک کی بیلڈ ملتی ہے جبکہ وہاں پر آپ کو جو بیک ہے وہ گلاس کی ملتی ہے جبکہ اوورال جو باڈی ہے وہ الومینیم سیون تھاؤزنڈ سے بنائی گئی ہے جو کہ کافی سالیڈ لک بھی پروائیڈ کرتی ہے اور اس کی جو اوورال بیلڈ کالٹی ہے وہ اس سے کافی زیادہ سٹرانگ بھی ہے اس کے علاوہ وہاں پر فرنٹ سائٹ کے اوپر آپ کو گوریلا گلاس 5 دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس موبائل فون کے اندر آپ کو اسی فون کی طرح سنیپ ڈیگن 845 بھی مل رہا ہے جہاں تک بات ہے کیمرہ کی تو اس کے بائک سائٹ کے اوپر 12 میگا پکسل اور 5 میگا پکسل کے سنسر ہے جبکہ وہاں پر دونوں سنسر جو ہیں وہ 12 میگا پکسل کے لگائے گئے ہیں جن میں ایک ٹیلی فوٹو لینز ہے تو آپ کو زوم کا آپشن بھی مل رہا ہے اور اوورال جو اس کا پرائیمری سنسر ہے وہ اس سے کافی زیادہ بیٹر ہے فرنٹ کیمرہ دونوں فون کے کافی حد تک سیم ہیں اس کے علاوہ ان دونوں فون کے اندر ایک اور بہت بہت میجر ڈیفرنس جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ ان کی سکرین کے اندر ہے پوکو فون کے اندر آپ کو LCD سکرین ملتی ہے جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں می ایٹ کی تو وہاں پر آپ کو مل رہی ہے سپر ایمولیڈ ڈسپلی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے کافی خوبصورت لک پروائیڈ کرنے والا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو HDR10 اور P3 کلر گیمٹ جو ہے اس کی سپورٹ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے تو سکرین جو ہے وہ اس موبائل فون کے نسبت کافی زیادہ ایکوریٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں می ایٹ کو اس موبائل فون کے اوپر بڑی ہی آسانی سے ریکمینڈ کر سکتا ہوں اب مجھے یہاں پر کوئی غلط نہ سمجھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوکو فون ایک اچھے ڈیوائس نہیں ہے میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ 55,000 رپیہ خرچ رہے ہیں تو 65,000 رپیہ خرچ لیں کیونکہ وہ جو ایکسٹرہ 10,000 ہے اس کے تھرو آپ کو جو ڈیوائس ملے گی وہ اس سے کافی بیٹر ڈیوائس ہونے والی ہے اور کیونکہ پاکستان کے اندر وہ پہلے سے اویلیبل ہے تو آپ کو اسے پرچیز کرنے میں بھی کافی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ ایک جگہ یا دو جگہ جہاں پر اس کا ایڈوائنٹیج ہے وہ اس کی سٹورج میں ہے یہ 55,000 میں آپ کو 128 جی بی پروائیڈ کرتا ہے جبکہ وہاں پر آپ کو 65,000 میں 64 جی بی مل رہی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو بیٹری ہے وہ تھوڑی چھوٹی ہے یہاں پر آپ کو 4000 ایمی ایج ملتی ہے وہاں پر میرے خیال سے 3700 ایمی ایج کی بیٹری ہے تو یہ دو پوائنٹس ہیں جو کہ پوکو فون ایف ون کے حصے میں جاتے ہیں اس کے علاوہ اوورال جو می ایٹ ہے وہ اس موبائل فون کے نسبت کافی بیٹری ڈیوائیس ہے اور میں آپ کو ریکمنٹ یہی کروں گا کہ اگر آپ پاکستان کے اندر کوئی بھی فون لینے والے ہیں جس کے اندر سنیپ ڈیگن 845 ہو تو ون پلس کو بھول جائیں پوکو فون کو بھول جائیں اور می ایٹ جو ہے اس کی طرف جائیں ایہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ میری ویڈیو سے اگری نہیں کرتے تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیوں نہیں کرتے چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں اس طرح کی کوئی ویڈیو بنا ہوں آپ کو اس کا نوٹفیکیشن وغیرہ آجائے اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا نیکس ویڈیوز میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ